ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز بجٹ آتا ہے تو کئی بار آم آدمی کو یہ پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں کہ اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں اس میں کئی ترمیلوجیز ہوتی ہیں اس کو سرل بھاشا میں سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ بہت بڑا پینل اس وقت یہاں موجود ہے سب سے آپ کو روبرو کروا دیتے ہیں ایک ایک کر کے گرنام سنگھ چڑھونی صاحب ہے بھارتی کسان یونینز کے پردیش ادھیکش ہے ڈاکٹر آرکے آریے صاحب ہے ارتشاستری ہے ہینا مالگیے جی ہے بزنس ایکسپرٹ کے طور پر اتر سنگھ سندو صاحب کسان نیتا ہے موجود ہے یہاں وکاس یادو جی ہے سکھ شاوید ہے آپ کا بھی سواگت ہے ڈاکٹر سواتی مہیشوری ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر موجود ہے آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر راحل بھارگو ہیلتھ ایکسپرٹ بہت سواگت ہے سار اجائے گولیا صاحب jjp کے پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش کھٹانا صاحب کانگریس اور سکھونت سنگھ جی آئینلڈی سے موجود ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے overall جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آیا political reactions بعد ملیں گے آپ لوگوں کے پاس بعد میں آئیں گے last minute لیکن اس سے پہلے باقی جو ایکسپرٹ یہاں موجود ہیں پہلے overall سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس اس کو اس بجٹ میں کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا کیا ملا کیا نہیں ملا سندو صاحب سب سے بڑا ووٹ بینک تو کسان کو ہی لوگ political لوگ مانتے رہتے ہیں آپ نے بجٹ دیکھا آپ کو کیا لگا کیسا ہے بجٹ بجٹ کا کھیتی پہ سوال ہے کھیتی کے لیے اس مار سن نے چار پر تیسط بجٹ رکھا جائے صرف کسانوں کے لیے ایسا نہیں overall پھر آئیں گے کیا کر کے overall جو بجٹ ہے وہ میں تو یہ کہوں گا کیونکہ میں تو اپنے ورک کے بارے میں زیادہ بولنا چاہوں گا کہ جیسے ہریانہ میں کسان آتمہتیا کر رہے اور جیسے ہریانہ میں کرجہ بڑھ رہا اور جیسے ہریانہ کی کھیتی نیچے جا رہی ہے اس حساب سے بجٹ کا سنتلن نہیں بنایا گیا اور ایک میں بجٹ میں ٹوٹل اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہریانہ پہ ایک گیارہ پرتیشت کرجہ بڑھا ہے اور سات پوینٹ ستر پرتیشت بجٹ کی بڑھتری ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہریانہ کا کل جو ہے وہ چار پرسنٹ گراف اور نیچے گیا ہے تو یہ جو ہر سال گراف نیچے جانا ہے یا اس بار جتنا کرجہ اٹھا رہے ہیں جو بتایا گیا ہے بجٹ کے اندر جو کرجہ اٹھا رہے ہیں یہ جو ہے یہ دیس کے لیے اپنے سٹیٹ کے لیے جو ہے یہ ہانی کارک ہے کیونکہ کرجے سے دیس کو چلانا بھی اٹھائی پرتیشت سے زیادہ بجٹ تو ہمارا کسٹیں چکانے میں چلا جائے گا کرجہ چکانے میں چلا جائے گا جب اٹھائی پرتیشت بجٹ کرجہ چکانے میں چلا جائے گا تو جو دیس جو ترقی جلیے میں چاہیے وہ بہت کم ہے اور اس کا جو بہت موٹا چنگ چلا جاتا ہے سیلری اور باقی چیزوں میں پروفیسر صاحب آپ پہلے بتائیں اوورال بجٹ دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسا ہے آہ اٹھ اس ٹھو لیند تھی میرے خیال سے پانچ سال یا دس سال کا روڈ میپ بنایا گیا ہے بجٹ کے اندر جو گروت ہے ساڑھے تین پرسنٹ پر ایک لاکھ باتیس ہزار کروڑ تھا اور اب یہ ایک لاکھ بیالیس ہزار ہے ساڑھے تین پرسنٹ انفلیشن چڑھا ہوا ہے تو میرے خیال سے دس لاکھ میں سے تین پر تیس پرسنٹ اس میں سے اگر نکال دیتے ہو تو چھے سات لاکھ ہوا اور جو ریوینیو ڈیفیسٹ ہے وہ لگ بھگ دھائی پرسنٹ کے آس پاس ہے اور جو نو لاکھ کروڑ کی جو ان کا جی ڈی پی ہے اس کے اندر جو دو ڈھائی پرسنٹ ہے تو رجسو گھاٹا جو ہے اٹھارہ ہزار کروڑ اس کے علاوہ جو کسانوں کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے چھے ازار اس میں سکیمز بہت زیادہ ہے مجھے نہیں لگتا اس میں کور ہو پائے گا دوسرا کیا ہے کہ سٹیمولس کہاں پر ہے انویسٹمنٹ کہاں پر ہے انویسٹمنٹ کا روڈ بیپ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ آئے گی یا گورنمنٹ اپنی کیٹلائز کرے گی انویسٹمنٹ وہ اگر نہیں ہے تو جو بجٹ ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگیٹیو سائٹ پہ ہی جا رہا ہے اگر انفلیشن کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور جو بوروئنگ ہو رہی ہے تو وہ نیگیٹیو سائٹ پر ہے جو ریال بجٹ ہے اس کا سائز کام ہونے کی وجہ سے گروہ کرے گی نہیں ہریانہ کی اکانومی اور یہ کرنی چاہیے تھی انویسٹمنٹ کے ادھار پر اگری کلچر پہ خامکہ فوکس دینے سے مطلب کیا ہے کہ 50% of the people are employed in the agriculture sector اور یہاں پہ prosperity ٹھیک ہے دو لاکھ پچاسی ہزار پر کے پیٹا انکم ہے اس کو کتنا پوش کرنا ہے کیونکہ پورٹی لائن تو بہت نیچے ہے ایک لاکھ چھتیس ہزار ہے تو دو لاکھ پچاسی ہزار کے باد آپ کو صرف گروہ پوش دینا چاہیے تھا and this گروہ پوش would have come from the young youngster group اور ابھی youngsters کے لیے کیا ہے کی پر چیف پنیسٹر نے کہا کی 15% of the budget is allocated towards the education sector it means he will keep building the colleges and will build certain you know diploma institutions or whatever what about the existing institution there is a need to sir hindi میں ہندی میں جہاں پر یہ ضرورت ہے کی political جو discipline ہے political administration وہ اس گورنمنٹ کا مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا نہ تو ڈاکٹرز پہ ان کا چل 100 میں سے کتنا آئیں گے پھر اسپیسیفک بات کریں گے i can give only 15 marks out of 100 100 میں سے صرف 15 یہ تو پھر report card ہاں ٹھیک آئیں گے سر واپر یہ تو پھر بہت برا report card ہے آپ کے حساب سے budget کیسا ہے overall سر مجھے لگ رہا ہے کہ agriculture پہ بہت زیادہ بولا گیا ہے whereas مطلب schools اور colleges یہاں کی colleges بنائیں گے بہت سارے 15% انہوں نے education کو جیسے سر نے بتایا کہ زیادہ وہ دیا ہے جب ہمارے جب ہریانہ میں 1.8 لاکس پر person income ہے جو ہماری country سے زیادہ ہے اس کو چھوڑ کے آپ jobs پہ اور باقی چیزوں پہ یہاں پہ اور budget میں انہوں نے ساتھ ساتھ کیا بولا ہے کہ school کی boundaries بنائیں گے یہاں پہ school میں boundaries اور classes نہیں ہیں اور آپ اس کے بعد مہا ویدیال لے اور mbbs اور nursing اس کی بات کر رہے ہیں اور آپ school میں passport final year میں آپ passport دے دوگے جس سے آپ کے بندے بھاڑ چلے جائیں میرے حساب سے زیادہ focus 100 میں کتنا 40 یہاں improvement دیکھ رہا ہے آپ بتائیں ہمارے اگر medical line سے دیکھا جائے تو خٹا جی نے جو medical پہ آئیں گے specifically overall آپ کو کیسا لگا so overall balance budget لگتا ہے جس میں سب ور کا دھیان رکھا گیا ہے یہ کہنا غلط ہوگا کہ جتنا 2.5% inflation ہے اس کے مادے نظر رکھتے ہوئے کہ ہم بالکل ہی اس کو بیکار budget بولیں ایسا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ چیزیں stimulus ہیں جو لوگ آئیں گے شکشک کا ستر بڑے گا شکشک آئیں گے ان کو نوکریاں ملیں گی جلا ستر پہ ventilators آئیں گے technicians آئیں گے تو اگر آپ overall دیکھیں جو budget allocation ہے اسے job stimulus ملے گا سو میں کتنا سو میں ہم مانیں گے اس کو ستر مانیں گے کہ یہ budget اچھا مانا جائے گا یہاں report کا ڈور بہتر ہو گیا سندوز آپ دیکھیں گورو جی جو بجٹ میں ہے میں تو اس سے کہوں گا بھی سرکار پریہاس کر رہی ہے کشانوکری لی diplomatic جواب نہ دیجئے دیکھوں میں تو اس کو 50% دیشت میں ہے پردیشت میں ہے 50% ٹھیک ہے آپ کے ساتھ سے overall یہ budget کیسا دیکھا ہے سر بطور شکشاوید میں یہ کہوں گا کہ government آج یہ بول رہی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شکشا government کی priority میں نہیں ہے اور جب تک شکشا government کی priority میں نہیں ہوگی ہم اس پرانت کے اور اس دیش کے بچے کو اس دیش کے یو آ کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں آج جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ شکشا کے اندر یہ بات کرے ہم نئے college کھولیں گے پرانے college شکشا پر specific آئیں گے overall 100 میں سے کتنا ہنڈر میں سے میں کہوں گا کہ 30-35% 35 marks میں تینا marks پھر یہاں آکے کم ہو گئے سواتھی جی میرے خیال سے ڈلی میں آپ کے جیتنے کے بعد ایک چیز تو clear ہو گئی ہے کہ education اور health دو ایسے topics ہیں جن پر سب کو focus کرنا بہت ضروری اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے budget میں یہ جھلکہ بھی ہے کہ health اور education کو تھوڑی سی زیادہ اچھی importance دی گئی ہے لیکن بس یہی دیکھنا ضروری ہے کہ جیو اتنی ساری schemes ہے وہ eventually اس آدمی تک جس کو اس کی فائدہ ملنا چاہیے وہاں تک پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی یہ دیکھنا بہت ضروری کیونکہ ہر بار budget میں یہی ہوتا ہے schemes بہت آتی ہیں لیکن جب ہم اگلے سال اس کا آنکلن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس کی مدد پہنچنی چاہیے تھی ان تک ان لوگوں چیزیں نہیں سو میں کتنا میں ساٹھ دے دوں گی پہلے بولتا تو آپ کہتے ہیں یہ تو آپ کا ویروت کرنا کی عادت ہے اب جیسے آپ کے عرصہ سری جی نے بولا اب وہ کسی نے گھٹائے بڑھائے وہ کلک بھی شہ ہے لیکن بی جی پی کے اور جی جی پی کے جو جس پرکار کے اور دوسرے کاری ہوتے ہیں کہ دکھاوا زیادہ اور اسی پرکار کا یہ budget ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے سو میں کتنا دیں گے سو میں سے میں تو آپ کے عرصہ سری جی نے بولا پندرہ پندرہ سے بھی کم ہے پندرہ سے بھی نچلے جائیں گے یہ آپ سے امید تو تھی یہاں دیکھئے اور کم ہو جائے گا دیکھئے کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے ہم تو سچائی اور امانداری کی بات کرتے ہیں budget 2020 اگر اس کا نام نہ رکھے وعدے 2020 رکھتے کھٹر صاحب تو زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ جتنا لمبا انہوں نے budget آج پڑھ کے سنایا جتنے کروڑوں کی سکیم جتنا انہوں نے بتایا میرے کو لگتا ہے اگر دس پرتیشت بھی اس budget کو عملی جامعہ پہنانے میں یہ سرکار کامیاب ہو گئی تو ان کو پورا بٹا پورے مارکس دے دی جائیں گے ابھی budget کے حساب سے کتنا تھے ابھی تو یہ دس کے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ صرف ایک بات ہی ہے جو سمارٹ سٹی دو سال پہلے تین سال پہلے بنی وہ کہاں ہیں کرنال اور فریدہ بات کو سمارٹ سٹی بنایا گیا اتنے کروڑ آئیں گے سمارٹ سٹی سے یہ فائدہ ہوگا ایک پرسنٹ فائدہ سرکار میرے کو بتا دے کہ سمارٹ سٹی سے یہ فائدہ ہوا تو ہم کیسے یقین کر لیں کیسے وشواس کر لیں اس budget کے اوپر جو آج خٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو عملی جامعہ پہنائیں گے آپ اس کو اپنے درہاتل پر لانے کی کوشش کریں گے یا آریانہ کی جنتہ کو اس budget سے فائدہ ہوگا کیونکہ سوائے جھوٹ اور جملے کے اس سرکار کے پاس کچھ نہیں ہے میں پھر بھی کہتا ہوں سٹیمنا کے لیے کتنا مارکس دیں گے کٹر صاحب کو کس چیز کے لیے بجٹ پڑھا ہے نہیں سٹیمنا اچھا ہے پڑھنے کا سٹیمنا بہت اچھا ہے بہت اچھا اچھا لکھا ہے جو بھی سٹوری کا جو رائٹر ہے سٹوری کا رائٹر ان کا بہت اچھا ہے اور اگر لوگوں کو عام لوگوں میں جب یہ جائے گا تو بڑا اچھا لگے گا کہ اتنے کروڑ اس کو اتنے کروڑ اس کو لیکن لوگوں کو کروڑوں کروڑ مل رہا ہے ویبھاگوں کو تو آپ کو کیوں کسٹ ہو رہا ہے نہیں نہیں یہ ویبھاگوں کو کروڑوں روپے بات تو دیا اب یہ ان کو لیں گے کیسے یہ ہمارے اوپر ہاؤس ٹیکس بڑھے گا بجلی کا بل بڑھے گا سارے اور جو بھی جتنے بھی ٹیکس ہیں کہا تو کچھ نہیں ابھی تک نہیں نہیں کہتے نہیں ہے نا ان کی کرنی اور کتھنی میں ہی تو فرق ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گلیا صاحب آپ کے پاس آخر میں کیونکہ سب کے سوالوں کے جواب آپ دینے آپ سرکار کا حصہ ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہے ایسا کیوں ہے گھر بھائی میں تو ایک چیز مانتا ہوں کہ جو بجٹ کے اندر آج کا آ گیا جو بجٹ کے اندر چیز آئی ہیں اگر وہ لاغون Salvador جیسے یہ کہہ رہی تھے کہ 10% بھی کر دیں تو اس کا مطلب یہ مانتے ہیں کہ بجٹ میں بہت کچھ ہاری آنا پردیس کے لئے یہ تو یہ مانتے ہیں کہ بجٹ میں بہت کچھ ہاری آنا پردیس کے لئے اگر یہ کہہ رہے ہیں جو بجٹ کے اندر آئی ہیں چیزیں وہ دھراتل پر آئیں گی آئیں گی اور ایک چیز میں جو کہنا چاہوں گا جو فسکل ڈیفیسٹ کے بارے میں ہمارے ارشاستری جی نے کہی دیکھیں یہ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے یہاں کوئی پروفیٹنڈ لاو سٹیٹمنٹ نہیں بنائی جاری ہے یہ جو ویل فیر سٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کبھی بھی جو ہے بجٹ کے اندر فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ویل فیر سٹیٹ کے لئے کام کر رہے ہو آپ ویل فیر کے کام کر رہے ہو جنتہ کے اتھارت آپ لوگ کام کر رہے ہو تو یہ ڈیفیسٹ ہوتا ہی ہے لیکن یہ سرکار کی کارے کشلتہ ہوتی ہے کہ اس کو منیمائز کیسے کیا دے جنتہ کے فائدے کیا آپ بات کر رہے ہیں اور سواتی جی نے جو ایک بات کہی دلی کے چناؤں کے بعد لوگ یہ پوچھنے لگ گئے ہیں کہ بھائی دلی میں فری بجلی مل سکتی ہے دلی میں فری پانی مل سکتا ہے سوات سوائے دلی میں اچھی ہو سکتے اس دکھا اچھا ہو سکتا ہے تو ایسا ہی کچھ ہریانا کے لوگوں کو کیوں نہ ملے دیکھیں گورو بھائی پہلی بار in the history of ہریانا میں تو پورے بھارت ورش کے سموچے بھارت ورش کے اتیاس میں pre-budget session میں لوگوں سے چرچہ کی گئی ہو سکتا ہے جیسے سواتی جی نے یہ بات رکھی ایسے ہی بات کسی اور نے رکھی ہو اور ان چیزوں پر اور دھیان دیا گیا ہو لوگوں کے بیچ میں بیٹ کر کے لوگوں سے سلاہ مشورہ کر کے بجٹ بنایا گیا ہے لوگوں کی اس میں جو بھاؤنا ہے تھی اس کی قدر کر کے بجٹ بنایا ہے اور جس پرکار کا بجٹ لوگ چاہتے تھے ویسا ہی بجٹ بنانے کا بجٹ دینے کا مریانا پردیش کے مکھے منتری جی نے کیا ہے کرجہ بڑھانے کے لیے لوگوں نے کہا ہے میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے یہ profit and low statement نہیں ہے گھر بھائی میں بہت بڑی بات آپ کے ٹی وی چینل لیکن اس کو dead trap بھی کہتے ہیں welfare state ہمیشہ loss میں ہوگی welfare state کی جب آپ بات کریں گے تو آپ کوئی private hospital تھوڑی چلا رہے ہیں private school نہیں چلا رہے ہیں کہ آپ کو ایک profit اس میں سے profit بنانا ہے یہ جنتہ کے اطارت کام کرنے کے لیے سرکار ہوتی ہے آپ اس کو فائدے میں نہیں لاسکتے لیکن fiscal deficit کو minimize اگر جو سرکار کرتی ہے ایک چیز اور بتائے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو taxes نہیں بڑھا ہے کچھ نہیں ہوا لیکن آپ لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے ہیں ان کو doubt ہے گھرا بھائی میرے لہجے میں جی حضور نہیں ہے اس سے زیادہ میرا قصور نہیں ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کانون سے کبھی چلے نہیں ان کو پتا نہیں کہ دیش کانون سے چلتا کوئی ٹیکس بڑھتا تو بجٹ میں ہوتا نا ان کو پتا نہیں ہے انہوں نے تو صرف ایسی کمروں میں بیٹھ ایسی کمروں میں بیٹھ کر کے ایسی کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے راستیہ دامادوں کو حریانہ پردیش کے جو خزانے کو لٹوانے کا کام کریا تھا آج جو سرکار ہے آپ کے ٹی وی چینل پہ ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں جو وادے کر کے جنتہ کے بیچ میں آئے تھے نا وہ وادے پورے ہوں گے جب ہی ہمارا دیکار بنے گا لوگوں کے بیچ میں ووٹ مانگنے کا کیونکہ دیکھیں جو چھاتر اسی پرسنٹ نمبر لے کر کے آتا ہے نا وہ چھاتر اچھا چھاتر ہوتا ہے سو میں سے سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لگ بگ سارے وادے پورے ہوں گے تب ہی لوگوں کے بیچ میں سو میں کتنا دے رہے ہیں بجٹ کو میں تو کہوں گا جس پرکار سے پرتیک ور کا سو مد دے دیجئے گا نہیں گورو بھائی میں کون ہوتا ہوں نمبر دینے والا نمبر تو اریانا پردیش کی جنتہ دے گی جنتہ دے گی ووٹ کے روپ میں وہ جنتہ کتنا دے گی وہ جنتہ نے تیہ کرنا ہے میں اس میں نمبر دینے والا نہیں ہوں لیکن اچھا بجٹ ہے چلے اب ایک ایک کر کے اوورال کسی نے ساٹھ دیا کسی نے دس دس بھی ملا ہے کچھ لوگوں نے پندرہ دیا ہے اوورال اگر ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں سکشہ پر آئے اس سے پہلے ذرا کھیل سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہریانا میں یہ کہایا آتا ہے کہ کھیل اس کے رگوں میں بستا ہے تو کھیل کے ساتھ اگر شروع کریں سر سپورٹس کے لیے جو چیزیں ملی ہیں آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہریانا کے پولٹیشنز کو سنیے ہریانا کے لوگوں کو سنیے اور ہریانا کے اتحاس بھی ہے دنیا میں اگر کہیں کامپٹیشن ہوگا اور انڈیا میں سب سے ایدھا میڈل لائیں گے تو ہریانا کو ہی آئیں گے دیکھئے بیلنس کرنا تو بہت ضروری ہے سپورٹس is a good thing کہ ہریانا جو ہے ایک طاقتور دیش ویسے ہی کہل آیا جاتا ہے دودھ دائی کا کھانا ہریانا میں دیش ہریانا یہ تو پہلے سے ہے ہی کہاوت تو سپورٹس میں تو ہونے ہی چاہیے اور کہیں نہ کہیں پھر ایڈوکیشن کو بھی بڑھا ہونا چاہیے میڈیکل سٹینڈرڈ بھی اپگریڈ ہونا چاہیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی ہونی چاہیے نرسنگ اور فارماسیوٹیکل بھی ہونی چاہیے تو وہ بیلنس اگر نہیں مینٹین کریں گے تو کیا سارے جو رورل ایریا سے آئیں گے وہ سارے ریسلنگ میں تھوڑی نہ جائیں گے سارے شوٹنگ میں نہیں نہ جائیں گے پچھلی بار سے اس بار پچھلی بار جتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوا تھا اس سے اتنا زیادہ ملے بجٹ ابھی کیا ہے جو پہلے سپورٹس کا ہوتا تھا اس کو یونیورسٹری کریں گے تو اس کے اندر انویشن کرنی پڑے گی تو ضروری بات ہے پہلے تو انفرسٹرکچر میں جائے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ نیوٹریشن کے لیے آپ کتنا دیتے ہیں ایکویپمنٹ ڈینک خوراک بھتہ ڈیڑھ سو سے بڑھا کے ڈھائی سو کر دیا ٹرینرز کو کتنا دیتے ہیں وہ اتنا اماؤنٹ جو ہے انکریز ہو جائے گا پرپورشنیٹلی جب آپ ایک نیا ٹھیک ہے ایکسکلوسیو ڈیپارٹمنٹ اگر بنا رہے ہیں تو اتنا سو کروڑ یا ڈیڑھ سو کروڑ تو سبحاویک ہے یہ کرنا پڑے گا آپ پہلوانی کرتے تھے کیا سپورٹسمنٹ میرا پورا پریوار سپورٹس آپ کو دیکھ کے لگتا ہے اس لئے پھر بھی آپ کسان نیتا پھر بھی آپ کے پاس آگیا سپورٹس پوچھ رہے سونی پت میں کھیل وشوی دیا لے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے اچھی بات ہے گورو جی پورے دیش کے جو سوال جو پورے دیش کے یوہاں ہیں اگر وہ کھیل کی طرف جائے گا نشی صورت سے دیش کا وکاس ہوگا نشی سے دور ریگ آئی ہوا کھیل کی طرف جائے گا نشی تو کھیل کی بھاؤنا جو بڑھا ہے ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو کر دیا دینے کھوراک بتا اچھی بات ہے میں تو کسی پانسو کرنا چاہیے یوہاں کے لیے اچھی بات ہے دیکھو میں سب سے پہلے ایک کہنا چاہوں گا آپ کو جو کشان کے لیے بجٹ سرکار نے رکھا ہے کسان پہ آئیں گا ابھی کھیل پہ بات کریں اور میں ایک بات اور بول دوں کہ یہ ڈیبیٹ اوپن ہے جس کو بھی کسی پوائنٹ پہ اگر کچھ بولنا ہو تو آپ بول سکتے ہیں ڈیڑھ سو روپے اور ڈھائی سو روپے میں جو value addition ہے اس کھیل پرسنل کے لیے وہ دیکھئے ہم ہر بات ڈیبیٹ میں یہ بھول جاتے ہے کہ ہم سو روپے بہتھا لوگوں کو دویتیو اور تریتیو شردیو میں تین فیسے دی آریکچن چطورت شردیو میں دس فیسے آریکچن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اب سو روپے آپ بڑھا کے اتنا بڑا ڈینڈور آپ پیٹ ہو جی ہم نے سو روپے دے دی ڈاکس آپ کہ رہے ہیں اسے نیوٹریسنل اتنے آ جائیں گے اس میں اب ایک سپورٹس من کے لیے آپ نے صرف سو روپے بڑھا دی اور ایک آپ نے کیا بنائی جو سونی کہہ رہا ہوں اس سپورٹس کے سپورٹس کے اوپر ڈاکس ساب لیٹ می کمپلیٹ ڈاکس ساب سے پوچھ رہے ہیں اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں گروہ بھائی کہ جیسے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ صرف ڈینڈور پیٹنے کے لیے یہ چیزیں جو بیسک چیزیں ان کو ٹس نہیں کیا گیا اگر یہ کھیل کی پرتباؤں کو خلاس تراث کی بات ہوتی پولیس کرنے کی بات ہوتی تو گاؤں تک لوگ پہنچ سونی پت میں پورے ہریان سرمان کینسل کر دیا مطلب کی مکہ منطر مکہ منطر پریس کانفرنس کر رہے بجٹ کے بات چلتے ہیں تو capital expenditure بڑھا ہے کٹا نہیں ہے کیوں ملکہ بڑھا ہے اور بڑھے گا کیونکہ کل بجٹ کا سائز بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی revenue expenditure ہی بڑھے گا بھنی ہوتا لیکن capital expenditure کو ہم بڑھانا ہے تو جتنا سائز بڑھا ہے ہمارے پاس جو چھوٹ ہے capital expenditure کی زیادہ چھوٹ ہے کیونکہ 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 ایکس expenditure بڑھا رہے ہیں اٹھارہ انیس میں 33 تھاؤزن تھا انیس لیس کے ریوائز ایس ٹی سی 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 بڑھا سی میکنی سی ہم سی میکنی ہوتا ہے ہم خوبصو چونکہ چونکہ ٹوٹل ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ تو ٹوٹل ڈیٹ گنا چلا جاتا ریسیٹ میں آئے گئی آئے گئی on a technical point revenue deficit is revenue minus revenue expenditure right fiscal deficit is revenue minus revenue plus capital chts مرحل بیاج بڑھ رہا ہے جو دین دائیں بیاج بڑھ رہا ہے نہیں وہ تو جسے جسے دیکھئے یہ جو بیاج ہوتا ہے جو پچھلی رقم ہوتی ہے جو پہلے سے ڈیٹ لیے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اور وہ ڈیٹ ہر بار جب بڑھتا ہے اپنی لیمٹ کے انترگرہ تو ڈیٹ ہم بڑھاتے ہی ہیں ہماری لیمٹ دو لیمٹس ہیں ایک رن کی لیمٹ ہوتی ہے کیا ہمارے جو جی ڈی پی جی ڈی پی کا آنیوال جی ڈی پی کے امدر 3% ہونا چاہیے آنیوال 3% ہونا چاہیے اور ہمارا کبھی بھی 25% سے اوپر کبھی نہیں گیا ہے اگر آپ اس میں گراف دیکھیں گے یہ ہے تیرہ نمبر پیج پر تیرہ نمبر پیج پر چودہ نمبر پر چودہ میں چودہ پر یہ ایک سٹیٹ ڈیٹ لیابیلٹی ویدن 25% یہ ہے یہ سٹیٹ یہ پرسند ہے یہ ہے پیج نمبر تیرہ نا خوش دمہ کراہو میں نے تیرہ نمبر پیج کہا ہے سٹیٹ ڈیٹ لیابیلٹی ویدن دو 25% لیمٹ پرسکرائب دو 14th فائننس کمیشن جو 15-16 میں یہ 20.53 تھا چودہ چودہ آپ تو اوڈہ ہی گناکے without اوڈہ کا تو سمیہ نکل گیا کیونکہ سارا ادھے اس میں یہ کنزیم ہو گیا ہے تو 20.53 22.19 پھر 21.51 21.36 21.26 اور ابھی ہمارا جو ہے 21.14 پہلی بات ہے پہلی بات ہے 70 مد کی نہیں ہے وہ جو 27.000 جو ادھے کے ناتے سے ہم نے یہاں ترانسفر کیا ہے تو 8 will become 98 لگ بگ ایک لاکھ تو ایک لاکھ کا جو چودہ پندرہ کا ایک لاکھ اور دیس اکیس کا دو لاکھ یہ مانے جیا نہیں 84.000 84.000 but the point is that the liabilities in 2014 got deferred to 2015-16 because they were taken over میرا سب 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 اپوری سب یہی کیا ہے جب جب جیسے لیے آنگوں تو 3 جائے 2.5 سب 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 بڑی 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 calculate کریں وہ پھر 15-16 میں 98 کا ہو گیا ایک لاکھ ایک ہزا 98 میں یعنی 15-16 میں 16-17 میں ہو گیا ایک چوبیس 17-18 میں ہو گیا ایک انتہالیس 13-19 ہو گیا ایک چھپن اور 19-20 میں ہو گیا ایک چھتر جو ابھی ہوا ایک اٹھانوے ساتھ اور یہ زیادہ انتہالیس نہیں نہیں ڈیڈنا ہی نہیں اب تو اڈیڈا اس کے درم شامل کر کے چلیں آج تیزی سے تیزی سے نہیں بڑے گا دیکھئے 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 ڈیٹھ جو ہوتا ہے نا اس کو کبھی بھی absolute value نہیں دیکھنا چیئے that should be taken always in comparative پریٹیزن میں ہم کتنے پرسنٹ آگے بڑھ رہے ہیں تو جتنے پرسنٹ آگے بڑھ رہے ہیں پرسنٹ ہی دوسری ساتھ جلے گی مانو کل کو دس سال بعد یہ کتنا ہو جائے گا بہت لاکھ کروڑ ہو جائے گا اب کیونکہ ہمارا جو جی ایس ڈی پی جی ایس ڈی پی دوزار چودہ پندرہ میں کتنا تھا دوزار چندرہ چودہ پندرہ میں اراؤنڈ پور لاکھ کروڑ چار لاکھ روپے کروڑ تھا آج کتنا ہے آج ایٹ لاکھ تیٹیون تھاؤزن آٹھ لاکھ اکتیز آر ہے پچیس پرسنٹ چار لاکھ کا بنے گا ایک لاکھ اور ساڑھے آٹھ لاکھ کا کرنا بنے گا نہیں اگر پردیش کو آگے بڑھانا ہے تو لینا ہی چاہیے لے سکتے ہیں نہیں اس وقت تو یہ لیں گے اس وقت میں تو بیس اکیس میں یہ لیں گے یہ تو آگڑ آئی گیا لیکن اکیس بائیس میں کل کو یہ دو لاکھ کی بجایا ہے دو اکیس ہو جائے گا سو دو لگ جائے گا سی اس میں ایک ایک کچھ ادیشنال انفرمیشن فرور انفرمیشن دیفنیٹلی ہی ایٹ دیتا ہے وہ فگر سامنے ترانسپرنٹلی دکھایا بات ایسی ایم صاحب نے کہا تو سسطین دیگروڑ افترال جب چار لاکھ جی دیگی پی آٹ لاکھ ہو گیا تو سسطین دیگروڑ we need to invest more وہ پونجی نیوش ہی capital expenditure ہی سای گروڈ کو سسطین کرے گی وہ ہی جنریٹ کرے گی گی دیپ تو capital expenditure جو بارہ ہزار تھا اب نو it has become 37,000 so more than 3 times so if we don't borrow we cannot invest in capital if we don't invest in capital یہ گی پیروڈ نہیں آئے گی اب پرتی ایک let me just complete 2-3 things پرتیو ایک تھی آئے کہا سے it has increased to 2,61,000 crore rupees which is almost double from the national figure which we have given that also so پرتیو ایک تھی آئے کائسا بڑا only because GDP بڑا اور GDP کائسا بڑا only because we are investing in capital expenditure کائسا بڑا جسر چیان صاحب نے کها deficit financing is not bad as long as it maintains fiscal prudence fiscal prudence کائسا بڑا that we are remaining within 3% and in fact there is a cushion 2.73% one more one more ankhedai want to give last earlier the practice of taking debt was always for 10 years most debt was taken on coupon rate of 9% 10% for a 10 year 10 off we have started taking a 30 year 10 off to پہلے جہاں ہمیں 9% 10% میں بیاز پہلے جہاں first time we got 6.96 بیاز this time because of the reforms we are making in fact our investors will not have that confidence in us to give to take at 6.96 other states are still getting at 8% that is second point third point پرانا debt کو نیا interest میں بیچ رہے ہیں 10 year debt کو 30 year میں convert کر رہے ہیں تاکی ek to بھار کم ہو جائے that is why the Honorable CM and Finance Minister is hopeful that our debt will show a decreasing trend another point we also have to service old debt last 5 years we paid 92 thousand crores only to service old debt so obviously a turnaround it takes time to press conference muckie منتری ہر بار budget آیا ہے تو press conference کرنا بنتا ہے لیکن ہم بات کر رہے تھے کھیل پر اور منیش کیا ٹھیک ہے نہیں بلکل آپ نے کہا باتیں اچھی ہیں تو باتیں تو واسطہ میں اچھی بیجی پی سے اچھی بات کوئی کر نہیں سکتا میں پچھلے پانس سال میں کتنے کھلاڑیوں کو نوکری سرکار نے دی ہے سرکار نے کتنے کھلاڑیوں کو سممان کر آئے سرکار اس کو بتا دے میں ان کو دھنیواد دینے لیے تیار بجٹ میں ڈیڑھ سو بڑھا ڈھائی سو کیا گیا یہ ہونا چاہی تھا نہیں ڈھائی سو کیوں اس کو پانس سو کر ہو ہم تو سرکار کی پہلے کیوں نہیں کیا تھا آج ڈی بھائی دیکھے بات اگر تتھو پہ ہو نا اگر بات کریں تو ٹھیک کریں جو پولیسی تھی کو چین نہیں کریں اس کا مطلب یہ سو مانتے ہیں کہ انہوں نے پولیسی بنائی تھی غلط تھی ایک سائز پولیسی پہ کتنا بوال ہوا ایک سائز پولیسی پہ کتنا بوال ہوا اور میں چیلنج کرتا ہوں اور سپس جواب بھی ان کو دیا کہ جس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے فیس کو بڑھایا کس بات سے آپ پتی ہے ارے آپ کی پولیسی ہے گھر گھر سر آنگا بڑھایا اس کا مطلب آپ نے گھر گھر ٹھیک آنگا آنگا آپ بس یہ 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 کیسے گھر 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 بات کیسے کھل جائیں گے ہزار روپے میں پرمیشن دے رہے ہیں چیز کا پرمیشن ہو ہزار روپے میں شراب رکھ دن کتنے دن آپ اس کو ایک سال تک رکھ سکتے ہو آپ پرمیشن منا اتنے گھر میں دارو لکھ رکھ نہیں تھا گھر میں رکھ نہیں تھا کیا بات کر رہے ہیں گھر میں ایک بوٹل یا دو بوٹل یاد نکھ چینج نہیں کیا گھر نہیں ہماری کوئی پولیس نہیں آپ چیک کر سکتے میں ایک چیز کہتا ہوں دور بھاگیا میرے دیش کا میرے پردیش کا کہ آج لوگ لوگ تانترک پرنالی میں ویدان سبا میں وشواس نہیں کر رہے ویدان سبا کے اندر جواب دیا پورے تکتھوں کے ساتھ جواب دیا ہودہ صاحب کی پولیس تھی اگر یہ چاہیں تو میں پولیس کو word to word ان کو دوبارہ بتا سکتا ہوں کہ یہ چاہیں تو کوئی چین نہیں کیا ماتر ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اس فیس کو بڑھا گیا اور وہ ایک دن کا لائسنس ہے ان کو گیان نہیں ہے لائف ٹائم لائسنس کے لئے پولیس یہ پولیس پڑھ نہیں آتے یہ صرف ورود کرنے بہت بہت واپس واپس کھیل پر جلد ان کی ایک بات رہا آپ کاری پر کچھ کہنا چاہتا ہوں ابھی گلیا صاحب کہہ رہے تھے کہ کانگریس کی پولیس ہے اور ان کو غلط لگت ہے جو جو یو آ بچے ہیں ان کو نصے میں ڈال کر ہوگے سرکار کو یہ نہیں سو 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 بھائی بھائی بات کرنے لوگ ہیں آپ جس گرگاؤں کے اندر بیٹھے ہو یہ اگر آپ کئی اوچک نیرکشن کریں گے تو لوگوں کے گھر اتنی quantity quantity آپ کو ہائی end houses میں جس کو ہم آ مل جائے گی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں جا کر پولیس کسی بکتی کا کوئی جنم دن منا رہا ہے کوئی اپنا فنکشن کر رہا ہے اگر وہ اس کو celebrate کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھئے آپ کوئی چیز کو استعمال کرتے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کے لئے بقاعدہ فیس لگا دی پولیس جاتی اس کو پریشان کرتی رات کو پولیس اس کے شراب میں ریوینو بڑھ رہا بجلی کے میٹر پانچ بار بدلے گئے ہیں اور فاس چل رہے ہیں بجلی کا بڑھ رہا ہے پانی بڑھ رہا ہے اس ہی بار اور جو ریشتری ہے جو ریوینو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں دیکھ جہاں تک دارو پہ بات چل رہی ہے ہمارے گاؤں میں دو پروار ایسے جن کے ایک پروار میں چار چار دیتھ ہوگی ہیں دارو پینے سے ہر گاؤں میں کوئی گاؤں حریانے میں ایسا نہیں ہے جس میں 20 30 سال اور جو کبھی بھی ہمیں ضرور پڑ سکتی ہے اس کو تعلو رکھتے ہیں تو ایک تو سکیموں کا پر گھٹن لگ بھگ آج میں بتایا کہ کتنی سکیمیں ملک کریں گے کتنی ہم ایک تو اس لئے وہ بیٹھیں راؤنڈ ہے ہر ایک کام کا اس کی پرفورمنس سے اس کام کے ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ اورینٹی آوڈٹ آوٹ کم بجٹ پریفریشن کے لیے اپنے دو مینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتی اور شاہد یہ راجے کے اتحاس میں پہلی بار ہی جس میں سب سٹیک ولڈر شامل ہو ہے آپ نے کنسرٹیشن کی اس میں ویدائیقوں سے بھی کنسرٹیشن کی اس میں اپوزیشن کے ویدائیق بھی شامل تھے لیکن آج بجٹ سماپ ہونے کے جس بعد آپ اپوزیشن کوئی ٹپڑی ہی اس کو لے کے آپ کی کیا پتی کرنے دیکھ یہ اب ویپکش کا کام ہوتا اس پرکار کی الوچنا کرنا ٹپڑی کرنا اور وہ نئی کہیں ویپکش ٹون کہے گا یہ ٹھیک ہے ویپکش ہمارے ساتھ تو نہیں آسکتا ٹھیک ہمارے ساتھ مل تو نہیں سکتا لیکن ہم یہ کہیں گے ہمارے ساتھ اس پرکار کے مزاق میں لے جائیں جس کی نیگٹیو چرچہ اور سیما تک اس کا ماملہ ہوتا اب میں کہوں کہ ان کو تو ہمیشہ جو اپنے سامنے بھی دکھتا تھا کون سامن کے اندھی کو کیا دکھتا کون ملا کر ہم نے تین در میں جو بد تین سو کے آس سجاؤ آئے ہیں لیکن وہ سارے سارے بجٹ کو لے کے نہیں تھے بجٹ کو لے کر کے بھی ہوں پشودن ہیں ون تھڑ جو ہے بہن جو پشودن ہیں بے سارا ان کو اپنے ہاں رکھ کر کے ان کے ساتھ ان کی سوا کریں ان کو جو بستہ خرچہ کریں اس کو مندوان دیں گے جو اس کو رکھنے کے لیے نہیں تیار ہوگا تو اپنے سورسی جیسے چلائے بیسے چلائے گا ہاں ان کے پاس جگہ کی کمی ہے تو جگہ جو ہے گاہ میں گوچران کی بھومی اپنا ایک سسٹم بنایا ہے گرام بھاگ نے وہ جمع ان کو دی جا سکتی ہے ایک بہت بڑا کام بے سارا پشود کا اس پچاس کور میں ہو جائے گا پھر بھی اگر کمی رہے گی تو جو روائز دیسی میرے ساتھ ہیں اس ویجار کر رہے سیکنڈ آپ کی سوال پوچھنے سے پہلے میں دو ڈاؤٹ کلیر کر دیتا اس کے بعد سیئن صاحب چلے جائیں گے آپ سوال کے بعد کنی کو اور کچھ بشاست پوچھنا ہو تو فینائنس سیکریٹری یہاں پہ ہیں ایک بات پہلے بتا دوں ان کے سوال سے پہلے دیکھیں ہم نے کچھ ویشوں پر فوکس کیا ہے جیسے شکشہ ہے سواست ہے سرکشہ ہے میں چار ویشے بتا ہے شکشہ سواست سرکشہ اور سوابل من اور بجٹ پیش ہونے کے بعد چرچہ اس بات پر کی جاری کسی بھا کو کیا ملا ہے لوگ کتنے سنتو شام جنت کے لئے بجٹ میں کیا کچھ ہے ایک بڑی پینل کے ساتھ چرچہ لگ جاری سیدھے آپ کو پلیش ساتھ بتائیں سواست بجٹ سو اگر ہم سواست بجٹ کو مانے تو ہم سو بٹا سو مار دیں گے کیونکہ خٹر جی نے کوشش کری ہے کہ جل ہ بڑی ہے دوسری چیز جتنے میڈیکل کالجز تین نئے میڈیکل کالجز کھولنے کا پر بڑھان کیا ہے کیونکہ لوگوں کو ہسپتالوں کے ہر جل ستر پر بینٹی لگانے کی بات سوچی ہے اور اس کو پورا کر کے مانے گے یہ ہم مانتے ہیں تو یہ ہیلتھ بجٹ اچھا ہے ہمارے کو سہرانی کرنی چاہیے بات ایک چیز ضرور ہے جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو پورا ضرور ہو ہمارا دن پر دن ہر سال ہم دیکھ رہے ہر دس ٹھ ہسپٹال وش تر یہ بنتا جا رہا ہے ساف سترہ ہے انفیکشن کنٹرول ہے تو سواست سرکار کا پرائیرٹی بن چکی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے چھیک ہے ساتھی جی میں یہ کہنا چاہوں گی جو ڈاکٹر رہول نے کہا کچھ سہی ہے میرے مائنے سے کیونکہ یہ تو دکھ رہا ہے بجٹ میں کہ ہیلتھ کو امپورٹنس دی گئی ہے اور اس کے لئے بجٹ بڑھائے گئی اور بہت ساری چیزوں پر بات کری گئی ہم لوگ کئی بار انفرس گروت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بھارت کے نقشے پر ہریانہ کو دیکھے تو 12-13-13 number پر ہریانہ کے indices آتے ہیں یعنی کہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہریانہ میں جو بچے ہیں اس میں آدھے بچوں کو انیمیا ہے جو pregnant females ہیں ان میں سے آدھے زیادہ pregnant females کو انیمیا ہے تو ہم سب لوگوں ہریانہ لیکن ایمپروومنٹ اور ہو سکتا ہے اور کہیں زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ آویر سٹیج میں ہر کسی کے پاس موبائل ہے ہر کسی کے پاس سو بدائے بڑھ گئی ہے تو یہ ایمپروومنٹ اور زیادہ ہونا چاہیے جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے میرے خیال سے بجٹ ہیلتھ کار ٹھیک لگ رہا چکے گوھر بھائی میں تو ہر سپیسپک پورشن کے لیے آپ وہ لگائیں آپ ڈاکٹر راہل جی بول رہے تھے انہوں نے ایک بات کہی کروالے تو انہوں نے یہ سبت پریوک کیا بھی آپ کی کہ وہ مجھے وشواس ہے کہ وہ کر دیں گے جو کچھ کہا انہوں نے دیکھو کہنے اور کرنے میں امید صاحب کہا کہ ہمارے جملے تو گورو بھائی یہ سب ساری چیز جو آنکھ بات نے بڑی ہے سرکار کی کوشش کو کوشش ہے آپ بتائیں میرے کو یہ بتائیں ڈاک سا بتا دیں جی پی پروکتہ بیٹھے وہ بتا دیں کہ سرکار کی کس نتی کی وزی سیکس ریس بڑھا ہے سرپ یہ سرپ یہ کہہ جنا کہ بیٹی پر بیٹی پروکتہ ہیں ان کے لڑکے سے بیٹی کو بچا نہیں پا رہی ہے آپ کو لگتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سے سرکار کی کوشش سے سیکس ریش میں ایمپرو بیٹی سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں چاہیے بھی ہے ایسا نہیں ہے ایک بات بتائی ہے آپ بات کر رہے اگر آپ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نہیں لاؤگے ان سب ہوگا تو آپ کو لگتا ہے یہ سب ٹھیک نہیں جو ڈو اگر سپنا دیکھیں گے بلان بنائیں گے بجیٹ الوکیشن کریں گے تب ہی تو ہوگا آپ سپنے کتنے دیکھیں گو رو بھائی پہلے بہت بھی دیکھیں ساری پوری ہوئے کیا اس ہی اگزیکیوٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے اور کتنے پلین سرکار نے پچھلے پانچ سال کے دولان بنائے ہیں اور وہ اگزی اس کو بھی امپروو کرنا ہوتا اور سرکار نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا وہ یوگ کی بات کرتے ہیں سوکش بھارت کی بات تو اس کا اثر نہیں ہوگا گورو بھائی سب سے ضروری چیز ہے اناز بنا کیمیکل کا ملے اس کے لئے سرکار نے ہیلتھ میں آتا یہ کیا کیا سرکار نے اس کے لئے اب نہیں کہیں کہ سوچ اچھی ہے یہ چیزیں انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم یہ کریں گے جس دن کر دیں نہیں ہوگا یہ ہی کریں گے وہ کتنا پورا وہ بتایا کیا اس بات بتایا بھی دانسوا میں کہ ہم نے یہ پلین پسلے بزر کے دوران ہم نے بتائی تھی اور وہ ہم نے اتنی جو پلانس ہیں آپ کے حساب سے یہ ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے 8% جو پچھلا بجٹ ہے اس پہ کٹ ہے آپ یہ دیکھئے تو ریو کلیپس ہو رہا ہے ہیلتھ کی بات کی بات کی بات اگر دو ڈاکٹر یہ کہتے ہے کی ایم آر آئیز وغیرہ جو کی جائیں گی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے دنوں میں سشکت کیا جائے گا کیونکہ ایم آر آئی کے لیے جو بیلڈنگ ابھی بنی ہوئی ہے کیا وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے کیا اس کے اندر وہ جو ٹیبل جس کے ایم آر آئی آتی ہے فیلپس کی وہ ہے کیا تو وہ سارا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب پہلے انفرسٹرکچر ڈبلپ ہوگا تو انہوں نے ایک سال ہمارے کعوت نانو من گھی ہوئی ہیں نراد نچ ہیں ہاتھ ہوئی ہے کہ ایک سال کے اندر سوچے نہیں یہ تو بہت نیگٹیو اپروچ مجھے لگ رہا ہے ایسے ہم کیسے بول سکتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ساجہ کر دیتا ہوں ایک ایک لائن میں بس یا ہونہ نگر کیتل اور سرسہ میں میڈیکل کالیج کھل نگر بھائی وزتار سے صرف دو منٹ چاہوں گا ایک تو جو آپ ساری چیزیں کی ڈیالیس آپ کے بلوک ستر پہ جائیں گے ایم آرائی آپ کے ہسپٹل میں 27 ALS Advanced Life Support Ambulance آ رہی ہیں اور 47 47 جو مانتے اس بات کو 47 ایسی unit ساری ہیں ایک جلے کے اس سے لگ بگ سمجھئے دو سے بھی جیادہ جو گاؤں گاؤں جائیں گی لوگوں کا روٹین چیک اپ کریں گی تاکی لوگوں کو بیمار ہونے سے بھی روکیا جا سکے ایک چیز میں اور ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں یہ کسی چیز کا positive آپ دیکھیں ڈاکٹر تھے 400 کی seat تھی آج وہ seat بڑھا کر کے 2700 ہو گئی ہیں میں مانتا ہوں آج بھی کم 200 ہو چاہیے لیکن کیا ہم 200 سے کم کچھ بھی نہیں لیں گے 4700 سے بڑھا کر کے 1710 ہو گئی ہیں سوچ رکھیں کہ 200 چاہیے ہم 1700 نہیں لیں گے آپ آج 1700 مل رہے ہیں 200 بھی ہوں گے 25 بھی ہوں گے بھائی میڈکل کولیجز کھل بھائی 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 اور زیادہ کھل لیکن دیکھ اور زیادہ کی آوشکتہ ہے لیکن آج 3 آرہے ہیں آوشکتہ اور زیادہ کی ہے لیکن آج 3 آرہے ہیں 3 مل پارے ہم 3 نہیں لیں ہمیں betterment کی اور قدم بڑھانا ہی پڑھے اور جو اور گراؤنڈ لیول تک وہ میڈیکل فیسیلیٹیز لے جانے کی بات کر رہے تین میڈیکل کولیجز کھولنے کی بات کر رہے ہون چاہیے نہیں اچھی بات ہے ہون چاہیے کون منہ کر رہے ہریانہ کی جنتہ کھن پسی کمائی ہے آپ کتنے بھی کی سکتے ہو تریقے سے آپ نے شکش کپڑے گندے ہو جائیں کپڑے پہنے نہیں آپ نے سکول بند کرے کیونکہ شکشک نہیں تھے سکول بند ہوئے شکشک نہیں تھے شکشک نہیں تھے سر 25 25 سے کم جس سکول میں سٹوڈنٹس تھے ان کو بند کرنے کی کیونکہ شکشک نہیں تھے ایک شکش تھا 5 سکول میں شکش نہیں تھے آپ دیکھیں آپ کو ڈاٹ ہریانا نیوز اٹھاتی ہے ان کبھروں کو گلت انٹرپیٹ نہیں نہیں آپ دیکھئے جہاں شکش نہیں ہے سکول کو اپگریڈ بات کرتے ہیں پینٹنگ کی بات کرتے ہیں آج آپ امرائی کی مشین لے اچھی بات ہے میں تو سرکار کو ایک چھوٹ ٹھیک ہے خوش ہے کہ نہیں ہے میں تو یہ کنگریس کا پروکتہ ہونے کے ناتے پورا ویپاک شہرادارنی خوڑے ہو کر ان کا سممان کریں گے جو انہوں نے اپنے لیے ریسٹ آؤس سیون سٹار ہوٹل بنایا ہے آج ہمارے سمان نے ہسپتال کی درگت ہوئی پڑی ہے اس کو شیفٹ کر دیں جب تک کتنے گست آؤس میں کیا تھا بلکل کر تھا ریسٹ آؤس ہی نہیں تھا سر کتنے بھوان تھے کیا بات کر رہے ایسی بات مات کر اون ایر ہیں آپ اتنے لوگ ہسپتال میں تبدیل کرو ہم کھڑے ہو کے آپ کا سواغت ریسٹ ہوس نہیں ہونے چاہیے ریسٹ ہوس جو پہلے ہسپتال کی ہے ریسٹ ہوس کی ہے سب ایک ساتھ بھو سکتا ڈیڑھ سال ہو گیا سر دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے نہیں بی جی پی کار آب امبالہ اٹھاؤ ان جگہوں پہ ملا مطلب لیٹس جو آدھے پرائیویٹ ہسپتالوں میں نہیں وہ ہسپتال گھڑگو ہریادہ میں تو ہم نے جو وعدہ کیا ہو ہے سرکار آپ ڈاکٹر ہیں اچھا ایک چیز سوال چھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فل وڈی چیک اپ لوگوں کو ملے اس دشا میں کام کر رہے ہیں ہم اس دشا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نئے سرکاری ہسپٹل میڈیکل کالیجز کھلنا چاہتے ہیں وہ یہ سارے فیسلیٹیز گراؤن لیول تک لے کے جانا چاہتے پلاننگ میں پریشانی صرف اس لیے کہ ہوگا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے صرف کریز کرے گراؤ بھائی پلاننگ میں کوئی تکلیف نہیں لیکن اس پلان کو جو نیت ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی میرے بہت زیادہ ڈسرک کر رہے سو اس کے لئے ایک بات ہے گراؤ کی زیادہ آو سکتا ہوگی میں 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 گلیا صاحب سے میں گلیا صاحب سے ہاں میں دوبارہ میں دوبارہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کرو آپ میرا کو کمپلیٹ کرنے دے گروہ بھائی اس کے بعد بول لینا میں دوبارہ سے اس کو ریٹ کرتا ہوں کہ سرکار کی نتیوں کی وجہ سے لوگوں کا دم نکلنے بڑا ہے تو وہ ہوگا دوسرا میری بات یہ بھی کہ گلیا صاحب نے اتنی سمبھا ہونا اچھی آ سکتی ہیں سارے کہ رہے ہیں تو جب آپ شراب کو اتنا اچھا سسٹم دیں گے تو لوگ آ چلتے ہیں جہاں پر وشش پینل اس وقت موجود ہے اور بجٹ کو لے کر لگاتار ہر باریک تصویر کو آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں چرچہ صاحب بجٹ دیکھا کسانوں کے لئے کیا ہے دیکھئے بجٹ دیکھا ہے کسانوں کے لئے کوئی ویسیس اس میں پرابدھان جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ساڑھے چار پرتیشت بجٹ کھیتی کے لئے رکھا گیا ہے جبکہ ہریانہ میں جو بہت سنکھیا ہے وہ ستر پرتیشت جو لوگ ہیں وہ کھیتی پہ ان کا جیون گزار رہا ہے اور وہ کھیتی جو ہے آج کے ٹائم میں بہت نقصان میں جاری ہے اور چھتیس بلوک ہریانہ کے اندر دارک جون ہیں جن کے اندر نیا ٹیوب لگا سکتے پانی بہت گیرہ چلا گیا ہے اس کو بچانے کے لیے کوئی بھی سیسی اوزنہ نہیں آئی اور جو ہریانے کے اندر ایک لاکھ اکڑ میں انہوں نے کہا کہ جیوی کھیتی کرائیں گئی اس کے لیے انہوں نے خرید کا کوئی انتظام نہیں کیا میں نے باسمتی پیدا کی تھی لیکن میں کہا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تو ان سب اس میں میں منڈیوں کو راستری کرشی بازار سے جھوڑا جائے گا تو سمسیہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک پرسنٹ بھی فرق نہیں ہے جو پہلے منڈیاں جوڑی ہوئی ہیں کیا ان منڈیوں میں ایک بھی کسان کلاب ہوا ہماری شاہباد منڈی جوڑی ایک بھی کسان کلاب نہیں ہوا اس اور بھی جوڑ دی جائیں اس کا کوئی لاب ہونے وڑا نہیں ہے جب تک ہماری ہر فصل کو ایم ایس پی کے اوپر نہیں خرید جاتا اور ایم ایس پی لگت سے جادہ نہیں ہوتا پچھلے سال سرسو کا اٹھاون ہزار کسان وہ بچھے گئے جنہوں نے پنجی کرن کرایا سرسو گی خرید سے بن چیت رہے جنہوں نے پورٹل پہ درج کرایا اور اس میں ایک سرسو لگا دی کہ ادھر آپ لوگوں کے لئے بھی ڈیویٹ اوپن ہے اگر آپ کو لگے تو آپ ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں اس میں کہا گیا کہ پچیس کمنٹل سے ہم ہریانہ کے اندر بھی پرائیویٹ یاد بنا رہے ہیں پرائیویٹ منڈیا بنا رہے ہیں خبر آئی ہوگی اپنے پڑا ہوگا لیٹر ہمارے پاس ہے پرائیویٹ اگر پرائیویٹ منڈیا بنتی ہیں تو یہ معنی ہے کہ جو پہلے منڈیا بنی ہوئی ان کو توڑنے کا ایک پریاز ہے کیونکہ جو کندری ہے خد پورتی ویباک جو لیٹر آیا ہے پرائیویٹ منڈی میں پریشانی کیا ہے میں بتا رہا ہوں پریشانی کیا ہے اگر ہم ہریانہ سے گئے خریدتے ہیں تو سردے چھے پرسنٹ کرچائے اگر پنجاب سے گئے خریدتے سردے آٹھ پرسنٹ کرچائے اور جو پریویٹ منڈی ہے اس میں ہم ڈھائی پرسنٹ پہ کام چلا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا آڑتی ورک باہر ہوگا اور پھر جو پریویٹ خرید دار ہوں گے جو سرکاری خرید ہوگی کنارے ہو جائے گی سارا پریویٹ خرید دیں گے جیسے آپ نے دیکھا ایک اور بات مونوپولی ٹوٹے گی تو بہتر نہیں ہوگا نہیں مونوپولی ٹوٹے گی نہیں مونوپولی ہوگی جب پریویٹ خرید ہوگی تو چند بیپاری کاری کو بند کہاں کر رہے ہیں وہی وہی بہتر رہا ہوں اب آپ دیکھئے سی ای سی بگی ریپورٹ دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں جو آپ پی ڈی ایس پہ ناج دے رہے ہیں ستہ سٹھ پرسنٹ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کو کم کر کے بیس پرسنٹ پہ لے گی اور ایک سکیم اور یہ چل رہی ہے کہ وہ بیس پرسنٹ بھی ہم نے ناج نہیں دینا اس کو بھی کیش سبسیڈی دینا اب ہمارا ناج خریدے گا کون اب کندر سرکار کا جو لیٹر آیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے زیادہ ہے بھی چار کروٹن کی ہمارے پاس جگہ ہے سات کروٹن ہے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور یہ لیٹر میں کہا گیا کہ سوڑا کونٹر لکھری گیا آج کے بجٹ میں کچھ نہیں ہے دیکھئے سنتوش جنگ نہیں ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہے سیچائی پہ انہوں تھوڑا انجور میں کہہ رہا ہے کہ سیب منڈی برائیں گے گروگرام میں فولوں کی منڈی سونی پت میں مسالوں کی منڈی ہم اپنی بیچ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے پھول بیچنے ہی کئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس اگر بچتا ہے کہیں پہ منڈی بنتی ہے تو اچھا ہے سبجی بیچنے کی ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ بڑی منڈی نہیں ہے اگر بنتی ہے تو اچھا ہے یہ اچھے قدم ہے لیکن ان پہ بہت زیادہ بجٹ خرچے کرنے کی جرورت ہے کیونکہ ہریانے کی جو ستر پرتیشتہ آبادی ہے وہ کھیتی بے اور اور میں بتا دینا چاہوں اب پچھلے سات آٹھ سال سے تین لاکھ روپے پہ چھوٹ ہے میں بھی آج میں اب اتنے سال میں کوئی مہگائی نہیں پڑی گیا اتنے سال میں جو ایم ایل اے ہوں ان کی طرح تین کنی نہیں ہوگی گیا کیا اس کو بڑھا کے تین لاکھ کی جگہ دس لاکھ نہیں کر دینا چاہیے نہیں کیا گیا اب جو کسان کرجے میں مر رہے ہیں اس کے لیے کوئی پرافدہ نہیں کیا گیا بھئی یہ مریئے نہ اور جندہ رکھنے سبی کا عدیقار مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں فصلوں کے نیونتم سمرتن مولے پر ہم خرید دیں گے یا پھر منڈی بنے گا یا پھر باقی سو ادھائے دیں گے اس کے بعد بھی کسان اعتمتیہ کرے گا ہم ادھارن دے رہے ہیں ہم ادھارن دے رہے ہیں کہ نہیں خرید رہے ہیں بلکہ کم کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں اس کو میں نے جو آپ کو ریکارڈ بتایا سرسوں نہیں خرید دی گئی سرج مخی نہیں خرید دی گئی میں آج بجٹ کی بات کر intestines بجٹ کے حساب سے آج جو بجٹ میں باتیں کہی گئی ہیں وہ سیٹس سیکٹری ہیں یا نہیں ہیں میں بجٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جو ایم ایس پی میں خرید کریں گے کونسی خرید کے لیے انہوں نے کوئی سپسٹ نہیں کہا مکہ کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا بہت مکہ پیدا ہوتا ہے دالیں بھی ہریانے میں کچھ پیدا ہوتی ہیں کوئی ان کے لیے بجٹ کا پرافدان نہیں ہے اور بلکہ اُلٹا ہے جو میں لیٹر بتا رہا ہوں کہ سوڑا ویٹر بے ہوں جہاں ہمارے بارد بجٹ لیٹر بے لیا رہے ہیں سرسو ہے اس کو ساتھ ویٹ رہا ہے بارہ کونٹل پیدا ہوتی ہے ایک مہینہ ایک مہینہ ایک مہینہ ایک مہینہ ایک مہینہ ایک مہینہ ایک ایک مہینہ ایک مینیموم سپورٹ پرائس سارا کا سارا خریدنا پڑتا ہے اور ستائیس روپے کلو جو سیل پرائس ہے اس کا ویٹ کا 19 روپے کلو ستائیس روپے کلو بیچنے کا ہے تو انیس روپے کلو ہے سارے کا سارا خریدنا پڑتا ہے چوبیس ملین ٹن جو ہے گہوں سڑکوں کے اوپر پڑا ہوا ہے آپ بدھے پردیش سے لے کر کے یہاں تک ہریانہ تک لے لیں تو اس ٹائم ساڑھے چار لاکھ کروڑ کا جو ہے ایپ سی آئی پر برڈن ہے اور بیچنے کا کیونکہ 85% جو ہے فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ویسٹیج میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہی لون کا برڈن جو ہے ایپ سی آئی کے اوپر ہے اب سرکار یہ چاری ہے کہ کہیں نہ کہیں ویئر ہاؤسنگ کو یا سٹوریج کو کیا جائے اور پرائیویٹ منڈیس کریٹ کی جائے اور ایپی ایم سی جو ایکٹ ہے ایگری کلچر پریڈیوز مارکیٹنگ کمیٹی ایکٹ ہے اس کو ریپیل کر کے آڑتیوں کا ٹھیک ہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سٹوریج پھر کرنی پڑتی ہے جیسے ہی ایپ سی آئی منڈی میں گودام یہ آتا ہے بجٹ میں ایسا کیا ہے جس کے یہ شیفٹ کر رہی ہے کہاں کہاں انہوں نے اگری کلچر کی طرف ہریانہ جو ہے کہاں کہاں بجٹ میں انہوں نے ایسا کچھ آپ دیکھئے نا کہ فیشریز ڈیریز اور کسانوں کے اوپر جو خرچہ ہے لگ بگ ٹوٹل ایک ہزار کروڑ کی بڑوتری کی ہے چھ ہزار کروڑ پاچ ہزار آٹھ سو کروڑ کیا ہے تو وہاں پر سٹوریج وغیرہ جو خرچہ ہے انفرسٹرکچر کا وہ کرنا ہے اور پرائیویٹ انویسٹرز کو لانے کا ہے اسی لیے پرائیویٹ بندیز بنائی جائیں گی تاکہ کچھ نہیں ہے میں تو بڑیا کہہ ہی رہا ہوں شیفٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ ایگری کلچر سے ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنے کا مردہ آپ تحریف کر رہے ہیں پوزیٹیو کہہ رہا ہوں اکھٹے دے درہ سوال دیکھو آپ کے پاس تو نگٹیو سوالوں کا پٹھارا ہوگا مجھے پتہ ہے بھائی میرے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن سے پہلے جے جے پی نے کسانوں کے کرس معافی کی بات کی یہ کسانوں سے جڑا ہوا مدتہ ہے اور پچھلے دو سالوں میں پورے ہریانہ میں بہت زیادہ نیلامی آئی گرنان شنگ چڑھونی جی کو اس بارے میں پتہ ہے تو اس کرز معافی کے بارے میں کوئی نہیں ہے نمبر ایک بار تو جے جے پی کو اس پر جواب دینا چاہیے کہ وہ پہلے کہتے ہیں دوسری یہاں پہ دوسرا ایشیو ہے کہ جو جے جے پی نے یہ بات بھی اٹھائی تھی کہ جو پرانی پینچن سکیم ہے کرنچاریوں کی اس کو بھی ہم بال کروائیں گے تو اس کے بارے میں بھی آج کوئی بجٹ ایلوکیشن نہیں ہوا ہے یہ دو سوال ہیں اس کے باد کرسی کے بارے میں بات دیکھیں بہت آئے سوال انہوں نے بھی پوچھے دیکھیں گوارف جی ایک تو میں فائننچل ایکسپرٹ صاحب نے ایک بات کئی کہ ہریانا لارجے سٹیٹ ویڈ پروڈیسنگ لارجے سٹیٹ میں تھوڑا ان کو درست کر دوں اتر پردیش پنجاب ہریانا اور اس کے بعد مدی پردیش تو ہریانا کا تیسرا نمبر ہے اپنے ہریانا کو نمبر ایک کا اور دیکھئے جو اب اگر اس پہ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ بات کریں جو ای اس کی بات ہو رہی تھی کہ ای پوٹل دیکھئے جب تک سرکار کے پاس کسان کا صحیح ڈاٹا نہیں ہوگا سرکار کی پولیسیز ایفیکٹیو نہیں ہو سکتی اس بات کو ہم صحیح سوکار کرتے ہیں جب کسان کا ڈاٹا سرکار کے پاس ہوگا کہ وہ کیا اگا رہا ہے اور کتنی ماترہ میں سرکار کو پروکرونٹ کرنی ہے تو تب ہی کسان کو بیٹر ریزلٹس مل پائیں گے اور اس میں دیکھیں یہ ون سیڈیڈ افیر نہیں ہے گورو جی اس میں کسان کا سیوگ بھی سرکار کو چاہیے جب کوئی نئی یوجنہ شروعات میں ہوتی ہے تو دیکھیں اس کا ریزلٹس بہت اچھے میں کیا دوشت پرتیشت ریزلٹس اس کے نہیں آ سکتے ہیں لیکن کچھ اچھی یوجنہ ہے کچھ کمیاں ہیں ان کے اندر کچھ کمیاں سامنے بھی آئی ہیں اس کو دور کریں گے آج بجٹ کی بات ہے کرنے کا بھی پریاس کیا جا رہا ہے کہ کسان سے مطلب کرشی سے ڈائریکٹ اگر بات کرے تو کسان کو فائدہ نہیں ہو رہا اس کو مچھلی پالن کی طرف یا اور دوسری تیجوں کی طرف سبجیوں کی طرف یا پھولوں کی طرف ڈائیوٹ کر کے ultimately دیکھیں سرکار کے پریاس تو یہی ہیں کسی طرح کسانی جو آج گھاٹے کا سودا بن گئی ہے اس کو profitable بنایا جائے تاکہ کسان کو فائدہ ہو کلب کر کے ان ساری چیزوں کو آپ کلب کریں گے تو کسان کو انڈ میں فائدہ ہی ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی آپ ایک ون گو میں یا ون شورٹ میں آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں کرشی کے لیے اتنا بجٹ ہے وہ دوسری ساری چیزیں آئیں گی جیسے ہمیں فیشری ڈپارٹمنٹ کے لیے آئے گا یا منڈیوں کے لیے آئے گا سودانی صاحب اس بات سے اگری بھی ہوں گی اگر یہ ساری چیزیں دھراتل پر آئیں گی جیسا بجٹ میں پرابدہ نہیں تو کیا کسان کو اس کا لاب ملے گا کی نہیں ملے گا سودانی صاحب میں بتا رہا ہوں دیکھئے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے زیادہ پیدا کر دیا چار کرو ٹن کی ہمارے پاس رکھنے کی کپیشٹی ہے کسانوں نے زیادہ پیدا کر دیا اس لیے کسانوں کو دنڈیت کیا جائے اب ان کی خرید بند کر دی جائے میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا درباگیا ہمارا نہیں ہو سکتا ایک ایسا ہی ہو رہا ہے آپ ہر بات میں بیچ میں بولتے ہو بلا پتہ کہ بولتے ہو ایسا ہی ہو رہا ہے میرے کو جواب دے ان کو پورا کرنے دیجئے ان کو پورا کرنے دیجئے یہ دکٹروں کا میٹر نہیں ہے یہ میرا میٹر یہ کسان کا میٹر ہے کسان اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے میرے کو بولنے دیجئے آپ کا ٹائم آئے گا تو آپ بولیئے دوسرا دوسرا اگر ایف سی آئی کے پاس زیادہ ہے جیسے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایف سی آئی کے پاس زیادہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب نے کہا کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسان کے پاس کتنی فصل ہے ہم نے میری فتل میرا بیورہ میں درج کرایا سوہ دو لاکھ کسانوں نے کہ ہمارے پاس نو لاکھ دس ہجار اکڑ میں دھان ہے ہم نے فتل بیورہ میں درج کرایا لیکن اس کے بعد اگر نو لاکھ دس ہجار اکڑ میں پچی لاکھ ٹن پیدا ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ تو انتر لاکھ ٹن ہریانہ کی منڈیاں میں کیسے بھی کی چونسٹھ لاکھ چالی ہجار ٹن سرکار کے پاس کیسے گئی تب ایف سی آئی کہا دی تب اس نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس جو بیہار بیہار اور اتر پردیس سے چوری کا چاوڑ آ رہا ہے جاڑی پرچے کٹ رہے ہیں فراد ہو رہا ہے شد فراد ہو رہا ہے اس کے لیے تو ایف سی آئی کے گزام کھلے ہیں اور جو کسان اناج پیدا کر رہا ہے ہم بیس کونٹر اناج کے دو بڑے دو بڑے سوال ہیں دو آؤں گا سر آؤں گا آؤں گا آ رہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آپ کے پاس آؤں گا آپ صحیح ڈریکشن میں لے جانا ایک مٹ ایک مٹ ایک مٹ سر دو سوال ایک مٹ چڑونی صاحب دو سوال ہیں ایک تو جو چڑونی صاحب سوال اٹھا رہا ہے کہ دھان گھوٹالے کو لے کر بہت دنوں سے یہ لوگ بھی سنگھرش کر رہا ہے ویپکش بھی سنگھرش کر رہا ہے اور آپ لوگ اس کا صرف فیزیکل ویریکشن قرار رہے ہیں کہ وہاں کتنا ہے کتنا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کہاں سے آیا کس طرح کے چاوال آیا وہ دھان تھا یا دریکٹ چاوال ہی بیہار یوپی سے آیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے سی بیائی جانچ کے پوچھ سوال بولا سنیے گوھرو بھائی فیزیکل ویریکشن قرائی جانچ میں جو تھوڑی بہت بھی کمیاں جانچ کیا کرایا کیا جانچ کرایا آپ مجھے چیز سمجھے نا اب یہ کہہ رہے ہیں کھڑے ٹرک پکڑوائیں تو کیا ان ٹرکوں کو چھوڑ دیا گیا چھوڑ دیا گیا نہیں کیا ان ٹرکوں کو کوئی چھوڑ سکتا ہے چھوڑ دیا گیا میں گواہ ہوں چڑونی صاحب میں گواہ ہوں آپ نے جانچ کیا کروا ایک مرسل طرح جانچ کیا کروا دیکھیں گوھرو بھائی جس پرکار کا بھی اندیشہ کسی نے بھی یا آم جنتا کی طرف سے یا ویدان سبا کے اندر ویپکس کی طرف سے جو بھی مددے اٹھائے گئے ان کی کمیٹی بنا کر سویم ان کو کہہ کر کے کہ آپ جانچ کریں آپ اوثرائزد ہیں اور ان کی فیزیکل ویریفیکیشن کرائی دیکھیں کوئی چیز آپ کسی چیز کے اوپر حروق لگا دینا سب سے آسان چناؤ کے نتیجوں سے پہلے ایک نٹ چناؤ کے نتیجوں سے پہلے آپ بھی ان لوگوں کی کتار میں شمار تھے جو چللا چللا کر کہہ رہے تھے کسی کی بھی سرکار ہو ہریانہ پردیش فیزیکل ویریفیکیشن کیوں پرابلم تو یہ ہی وہ کہہ رہے کہ آپ صرف یہ چک کر رہے کہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ہے کہاں سے آیا کس طرح کا مال آیا وہ سب جانچ کیوں نہیں کر رہے ہر چیز وہ جانچ نہیں ہوئی گروہ بھائی ہر چیز کی مونیٹرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھیں آدھیکار آدھیکاری جب سامنے آئے انہوں نے ایک نٹ سر چب آدھیکاری سامنے آیا تو انہوں نے کس بارے بات کی فیزیکل ویریفیکیشن میں صرف اتنا ہی جانچ ہوا ہے اس کے باقی جو پہلو یہ لوگ گنا رہے وہ جانچ نہیں ہوا نہیں گروہ بھائی جب آپ کے بورڈرز ہیں آپ کے پولیس پرساسن ہے جب سرکار نے یہ سنسچت کر رکھا تھا کہ باہر سے آ نہیں سکتا جب یہ سنسچت کیا جا چکا تھا کہ نہیں آ سکتا تو آپ کیا چاہتے ہیں مطلب کس پرکار کی جانچ چاہتے ہیں جو جانچ ویدان سبا کے اندر مانگ اٹھائی اس جانچ کو کرنے کا عدیقار سرکار کے پاس تھا سرکار نے تورنت جانچ کرانے گا ایک ایک ان کا سوال ہے کیونکہ ہم کو آگے آگے بھی بڑھنا ہے ایک ان کا ایک ایک میٹ سر یہ کہہ رہے کہ آپ نے کہا تھا کرز مافی ہوگی کیوں نہیں کر رہا ہے دیکھیں میں نے چچا کے شروعات میں بھی ایک بات کی تھی کی جو 87% نمبر لے کر کے آتا ہے سب سے پہلے یہ بات بھی اٹھاتے ہیں ہم نے کہا یہ اس بات کو نہیں لیں گے جب ہم نے کہا تھا کہ ایک ایک ٹو بیل کنیکشن جو لوگوں نے اپلائی کر رہا ہے اس کو منجوری دینے کا کام کریں گے اس کے اندر پر آفدان اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا اور یہ ایک دیکھیں یہ کوئی بجٹ یہ کرز مافی آگے کریں گے کیا بھول گیا بھول گیا تھا جو وعدے کر کے لوگوں کے بیچ میں آئے تھے اگر وہ وعدے پورے نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی ادھکار نہیں بڑھتا لوگوں کے بیچ میں جا کر کے کانگریس 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 کانکوٹ نہیں ہے دیکھئے لیپا پوتی کی سرکار ہے میرے بھائی منٹرنگ کی بات کر رہے ہیں بلکل منٹرنگ کر رہے ہیں کہ بی جے پی کے کون کون سے منتری نے گھٹالا کر آیا اگر بڑا منتری ہے تو کیسے نکالنا ہے صرف منٹرنگ ہو رہی ہے بجٹ میں کچھ ہے بجٹ میں ستر پرتیشت سے زیادہ کی آبادی آج کسانوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے گاؤں میں رہتی ہے اور اس میں کسانوں کا ایک روپے کرجہ ماف نہیں ہوا ان کے لیے ڈانی کسان ہیں اس کا کرجہ ماف کرتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ منڈیوں کی جو بات کر رہے ہیں پرائیویٹ کس کا پرائیویٹ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے بس کو پرائیویٹ کر رہا پھر ریلویو کر رہا اب ایئرپورٹ کو سب کچھ بیچ رہے ہیں بیچنے کہ بیچ کیوں آپ کی پارٹی کے اندر میں تھی تو پرائیویٹ آئیزیشن تو آپ کا بتائیے نا کس کا پرائیویٹ آئیزیشن بتائیے نا آج ہم نے کبھی یہ ریل تو پرائیویٹ نہیں کری ہم نے ایئرپورٹ تو پرائیویٹ نہیں کرے ہم نے منڈی یہ منڈیوں کی بات کونسپٹ کول لے میرے بھائی میرے بھائی سنگز آپ کیسے کیا بات کر لے دیکھیں بہار سے چاوال آ کر یہاں بکرہ ہے کیوں بکرہ ہے کیسے بکرہ ہے پرچو بکرہ ہے ٹرک پکڑوائے جارہے ہیں کیسا ہے بجٹ کرشی کے لیے نہیں کرشی کے لیے بجٹ کون ملائے گا کرشی کے لیے ایک منٹ یہ جو سرکار ہے یہ کسان ویروضی سرکار ہے یہ بجٹ بنائے گی اڈانی اور امبانی کے لیے دیش میں پردیش میں باقی جنتہ سمجھ گئی سر جنتہ سمجھ گئی گورو بھائی میں کہتا ہوں جو جی ایس ٹی نہیں میں یہ کہتا ہوں جو اگری کلچر ایکیوپمنٹ ہے اگری کلچر ایکیوپمنٹ میں کیا چھوٹ دی ہے اٹھائیس پرتیشت جی ایس ٹی ہے مزدیز پر پانچ پرتیشت جی ایس ٹی ہے گورو بھائی دادوپور نڑوی نہر کو ڈی نوٹیفائی کرنے والے سچائی کے لیے بزٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں اس سے آشاسپت کچھ نہیں ہو سکتا گرنام سینج سے ڈونی جی یہاں پر بیٹھے دوسری بات جو منڈیوں کی بات ہے نا پرائیویٹ منڈیوں کی کیا یہ جو پہلے جو منڈیا ایکزسٹ کرتی ہیں جو ابھی بتایا انہوں نے کہ اس میں جو کسان کے جو سوسن کی جو ویوستہ ہے اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا کیا جو پرائیویٹ منڈی لے کر کے آ رہے ہیں وہ ایک بیماری ٹھیک نہیں ہو تب تک نہیں نہیں بلکل نہیں پہلے کسان کے اصل سمجھ چاہیی ہے کہ اس کو ایم ایس پی نہیں مل رہا اور ایم ایس پی نہیں مل رہا اس کی مین وجہ منڈیاں ہیں اور آپ جو سرکاری منڈیاں پہلے سے آلڈیڈی ہیں یا میں اس میں کوئی انتر نہیں مانتا یہ منڈیوں اور پرائیویٹ منڈیوں میں میں انتر سمجھ نہیں پایا کہ کیا انتر ہوگا اس میں لیگل روپ سے لیکن پھر بھی جو پہلے جو منڈیاں ایس کلتی ہیں اس میں کسان کے سوسن کو سماپ کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا جو سب سے بڑی سمجھ چاہ ہے کسان کی آج کے دن ایک دو سب ایک مستو سب سے پہلے کسان کا قرض ماف ہو کیونکہ پورا کسان آکنٹ گلے میں ڈوبا پڑا ہے اس کے لئے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد کوئی ایشی سمجھ چاہت نہیں مجھے معافی کے ساتھ سارا مجھے آگلے چیز آڑے پانچ سال میں جو سرکار کسانوں کا گیاہوں رکھنے کے لئے گودام نہیں بنا پائی آپ اس سرکار سے کسانوں کے لئے بجٹ میں کیا امید رکھتے یہ لیجے ہائرنگ سینٹر کے ذریعے پانچ سار دو سو پچیس کسانوں کو ریائیتی طرح میں کرشی مسینری ملے گی یہ لکھا ہوا ہے چلیے آپ بجٹ کی تو پوچھ رہے تھے آپ بجٹ کی تو پوچھ رہے تھے بجٹ کا حصہ دیا آپ پہلی جی پڑھئے اب آگے پندرہ لگ یہی بول بول کے راہول گاندھی پریانکہ گاندھی گھومتے رہے اور پھر کیا ہو گیا آپ نے دیکھ لیا پھر آپ وہی بات بول رہے ہیں چلیے سکشہ پہ آتے ہیں جلدی سے سر معافی مجھے پاس مشکل سے پانچ سی منٹ بچا ہے سر نہیں اب سکشہ پہ جانا پڑے گا سر ٹائم کی لیمٹیشن ہے سکشہ پر ہاں بھئی بہت در سے انتظار کر رہے ہیں پتہ یہ سکشہ کے لیے بجٹ کیسا ہے سب سے پہلے تو میں ہریانہ گورورمنٹ کو دھنیوہ دیتا ہوں کہ انہوں نے بجٹ میں کچھ انکریز پسلی بار سے کیا ہے لیکن گورورمنٹ نے کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کری ہے کہ ٹیچرز کو کس طریقے سے کریکولم ڈیولپمنٹ میں لے کے جائے جائے گا جیسا کہ دلی گورورمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ٹیچرز کو فورن میں لے جا کر فنلین ایڈیوکیشن سسٹم دکھا کر سنگاپور میں ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے آج ہم 3D پرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں 28% بجٹ سکشیہ کے لیے انکریز کیا ہے لیکن سکشیہ گورورمنٹ کی پریورٹی مجھے نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ گورورمنٹ سکولوں کی بات کر رہے ہیں کہ بھی چیار دیواری کریں گے ابھی تک ہم سکولوں کی چیار دیواری نہیں کر پائے کولیجز کی بات کریں ہاں بڑی اچھی بات ہے کہ کولیجز وہ اور کھول رہے ہیں لیکن جتنے کولیجز آج کے ٹائم پہ ہیں کیا وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا ان میں فیسلیٹیز ہیں یا نہیں ہے تو ان فیسلیٹیز کو کیا گورورمنٹ انچور کر پائے گی کیا اس سکشہ پرنالی کو جس کی گورورمنٹ آز بات کر رہی ہے کیا اس کا ہر بچے کو فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اگر ہمیں اپنے بچے کو پورے پرانت میں پورے دیش میں ویدیش میں اس کو اپنی پہچان بنانی ہے تو گورورمنٹ کو آج سکشہ کو اوپر لے کے آنا پڑے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچٹ میں بچٹ میں یہ چاہیے تھا کہ تیچرز کی ٹریننگ کہوں پائے گی جو آج سسٹم گورورمنٹ دے رہی ہے ان کو یوز کون کرے گا کس طریقے سے کرے گا پرنسپل کے پاس آج پاور نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے کتنے روپے آج انویس کر سکتا ہے سکول میں پرنسپل مڈے میل بنانے کا پڑھا ہے نا سر پرنسپل پہانے کا ٹائم نہیں ہے نا پرنسپل پرنسپل دی پلان میں پرافدان ہے دیکھئے کوئی بھی پرنسپل اپنی مانگ اپنی ایڈی سی کے سامنے رکھ سکتا ہے وہ دی پلان کہتا ہے کس کام کو کروا بھی ٹریننگ کی یہاں پر تک بات ہے کہ فنلینڈ اور سنگاپور پہ ٹریننگ نہیں چاہیے ایس سی آٹی گھڑگاؤں میں بنا ہوا ہے اور ریگولر ٹیچر سٹیننگ پہ جاتے ہے سوال یہ ہو رہا ہے کہ ویلیجز میں بھی پرائیویٹ سکول بنتے چلے جا رہے ہے اور ویمیل ایجوکیشن کی پوری فیسیلیٹیز نہ ہونے کی بجہ سے وہ شیفٹ ادھر ہو جاتے پرائیویٹ سکول میں جہاں پر کہنا نہیں چاہیے بات تو ٹویلیٹ اور سینیٹری نیپکن کی ارینجمنٹ ہے گارمنٹ سکول میں اتنا انفرسٹرکچر نہیں ہے تو اسی لیے سپینڈنگ کی ہے اور جہاں تک ٹون اپ کرنے کی بات ہے سکشم جو ہے ہر ایک مہینے کے بات سکشم کا ٹیسٹ ہو رہا ہے بچوں کا کی ان کا کتنا لیول اپ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ گارمنٹ ایجوکیش ریویمپنگ کرے گی بجٹ بھی ٹھیک ہے اور ڈسیپلین بھی کئی لانے کی کوشش کی جاری پوزیٹیو بہت ساری چیزیں ہیں جو بولتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں سب سے پہلے ساری چیزیں آپ دیکھیں جس طرح سے پہلی بار ہوئے ساڑھے پانسو کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ فیمیلز کو اتنا ہیلپ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے کام کر سکے ساڑھے پانسو کرج کھولے جا رہے ہیں ہائیر ایڈوکیشن کو دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ بھی 1.8 لیک ہمارا آنوال جو پوری کنٹری سے زیاد ہے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا مجھے سب سے اچھی چیز لگی جو آج انہوں نے ٹابلٹ کے ساتھ پریزنٹ کیا دیجٹل انڈیا کو دیکھتے ہو بہت اچھی چیز بہت سارے چیز ہوں گی بولنے کے لئے لیکن مجھے بار بار کمانڈ مل رہا بہت دیر سے مل رہا جت پر سٹریچ کر سکتا تھا میں کر چکا ہوں اس چرچ میں یہاں کے لئے اتنا ہی لیکن یہ چرچ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی کیونکہ بجٹ آنے کے بعد صرف ہم یہاں سٹوڈیو میں بیٹھ